کیس 2 اس کو کہتے ہیں جس میں x کی پاور تو فیکٹر میں اسکوائر نہیں آتی لیکن ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ x-1 کا اسکوائر x-2 اگر کوئی ایسا فیکٹر ہے تو کیونکہ یہاں x کی پاور تو نہیں ہے لیکن x-1 کا فیکٹر دو دفعہ ہے یعنی لینئر پاور اور ریپیٹ اب ایکچلی سوال کیا تھا x-5 x-3x-2 تو x-3x-2 کے فیکٹر ڈائرک نہیں بنتے ٹرائل میتھڈ ہم لگتے ہیں x کی ڈیفرینڈ ویلیوز سے تو جب ہم x-1 رکھیں گے تو یہ سوال ہو جائے گا x-1 سے سوال ہوگا x equal to 1 تو اس کا ایک فیکٹر ہوگا x-1 x-1 سے جب ہم x-3x-3x-2 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو دو نئے فیکٹر آئیں گے x-1 اور x-2 اچھا ایک فیکٹر x-1 ٹرائل میتھڈ سے آیا تھا تو ٹوٹل یہ فیکٹر تین بنیں گے x-1 دو دفع اور x-2 یعنی ہم اس کو پارشل فریکشن میں کیسے لکھ سکتے ہیں a upon x-1 plus b upon x-1 کا اسکوائر یاد رہے گے جتنی دفعہ پاور ریپیٹ ہوگا اتنی ہم پاور لگا دیں گے تین دفعہ ہوگا تو تین دفعہ پلس c upon x-2 اب کٹ دیکھیں یہ جو پورا فیکٹر ہے x-1 اسکوائر x-2 اس سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر دیکھیں اب left پہ تو خالی numerator x-5 رہ جائے گا right پہ ہو جائے گا a into ظاہر ہے x-1 کے سکوائر x-2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو x-2 into x-1 b کے ساتھ خالی x-2 c کے ساتھ x-1 دیکھو ایک ہی value ہم یہاں سے نہیں نکال سکتے کیونکہ x-2 0 کریں تب بھی نہیں آ سکتا x-1 تو ہم پہلے کریں گے x-1 کو 0 پٹ کر لیں گے تو b کی value نکلائے گی x-1 0 ہے تو x1 ہو جائے گا x کی value of 1 جب ہم یہاں پٹ کریں گے 1 plus 5 6 تو b کی value آئے گی finally minus 6 پھر x-2 کو ہم 0 پٹ کر لیں گے x کی value of 2 ٹھیک ہے جب پٹ کریں گے یہاں پہ 2 plus 5 7 and then جہاں جہاں بھائی x ہے ٹھیک ہے c میں یہاں بھی 2 پٹ کریں گے تو c کی value آجائے گی جو کہ آجائے گی 1 by 3 اب a کیسے آئے گا x² کا کوفشن left پہ تو ہی نہیں right پہ دیکھو x² کا کوفشن a ہے اور c ہے a plus c equal to 0 جس سے a کی value minus c a کی value minus 1 by 3 ڈی اب a b c سب کی values ہم یہاں پٹ کر دیں گے a کی جگہ minus 1 upon 3 b کی جگہ minus 6 upon x minus 1 square اور c کی جگہ 1 upon 3 x minus 1